اسلام علیکم گائز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لسن ادرک کا پیسٹ سیف کیسے کرو گے آپ تقریباً دس سے پندرہ دن کے لیے یوز ہو جائے گا اور جو بچوں والی ہیں انہیں کھانا بنانے میں پرابلم ہوتی ہے پیسٹ بنا ہو تو بہت جلدی سے کھانا بن جاتا ہے تو اس لیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ کیسے بنایا جائے گا یہ دیکھیں میں نے ہری میریس کو کٹنگ کر کے اس کی اوپر سے اس کو اتار کے ساف کر لیا ہے یہ میں نے ادرک کو چھل کر اس کے پیسٹ کر لیا ہے اور یہ لسن کو اس کے جب بنا لیا ہے چھل کر اور یہ ہمارے پاس ہے تقریباً ایک چمچ نمک یہ ہمارے پاس ہے سوکا دھنیا تین سے چار چمچ اور یہ ہے دو سے تین چمچ زیرہ اب ہم اس کو گرینڈ کریں گے گائز ہم ایسا کریں گے یہ ہمارے پاس ہے ہری میریس یہ ہم اس میں جسر میں ڈال دیں گے اس کے با یہ ادرک کے پیسٹ کی رویس میں اٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس لسن ہے اس کو بھی اس میں اٹ کر دیں گے لسن کے رویس میں اٹ کر دیں گے اور یہ جو ہمارے پاس سوکا دھنیا تھا وہ بھی اس میں اٹ کیا زیرہ اور یہ نمک جو ہم نے ہری میریس ڈالیا ہے اس کے حساب سے ہمارے چمچ اس میں نمک ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں تقریباً ایک کپ پانی ڈال دیں گے ہمارے پاسٹ ہمارے پاسٹ ہمارے پاسٹ ہمارے پاسٹ ہمارے دیں گے اب آپ اس کو کسی بھی جار میں کیپ والے جار میں رکھ لیں دس سے پندرہ دن ایزی لی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کھانا بنائیں اس کی مقدار میں دو چمچ کھانے میں ایٹ کریں اور آسانی سے کھانا بنائیں